اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم ہر نبی صاحبِ موجزہ ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستشریقین نے یہ غلط فہمی پھیلا دی اور اس غلط فہمی میں کچھ ہمارے ہاں کے سکولرز بھی شامل ہو گئے غلط فہمی یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موجزہ نہیں تھا انسائیگلوپیڈیا برٹینیکا میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موجزہ نہیں تھا سوائے قرآن مجید کے یہ بات وقتیاتی طور پر غلط بیانی ہے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر موجزات حصی بھی معنوی بھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سادر ہوئے ہیں غالباً اتنے موجزات میرے علم کی حد تک کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے پہلی بات یہ کہ موجزہ ہے کیا کس چیز کو موجزہ کہتے ہیں لفظاً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو آجز کر دے انسان بے بس ہو کے مدد مقابل کی عظمت ماننے پہ مجبور ہو جائے اسے موجزہ کہتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ موجزہ وہ چیز ہے جو کہ خارق عادت ہے فطرت سے نیچر سے روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہے اس کو موجزہ کہہ دیتے ہیں حالی کہ ایسا نہیں ہے وہ تو سہر بھی فطرت سے ایک ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے عام روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے لیکن موجزہ میں اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے اور پیش تر اس کے کہ ہم موجزہ پر گفتگو کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موجزات بیان کریں جن سے کہ انکار ممکن نہیں ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ موجزہ میں اور سہر میں فرق کیا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ قریش نے اور کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساہر کا لفظ تجویز کیا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے یہ ایسا کیوں کیا ظاہر ہے کہ اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے موجزات سادر ہوتے تھے کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی اور توڑ نہیں تھا رد نہیں تھا یہ کہہ دے لکھے کہ یہ شخص جادوگر ہے اب ایک موجزے کو جادو کہ کے اسے جان سڑوانا یہ اپنی جگہ پہ ایک بددیانتی کی بات ہے لیکن ایک بات تو ضرور ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے امور ایسے خوارق ایسی چیزیں جو کہ بہت حیران کن تھی وہ سادر ہوتی تھی اور روز مرہ سادر ہوتی تھی جن سے مجبور ہو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساحر رکھ لیا جادوگر ہے لیکن ایک پڑھا لکھا انسان ایک سمجھدار انسان موجزے میں اور سہر میں فرق کر سکتا ہے موجزہ کیا ہے موجزے کا تعلق چھوٹی موٹی گری پڑی چیزوں سے نہیں ہوتا دیکھیں ہر زمانے کا کوئی فن ہوتا ہے ایک فن جس میں کے چھوٹی کے علماء جس میں کہ ہستہ لے رہے ہوتے ہیں مثلا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز اروج پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ سہر ہے جادو ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدبھیر بھی جادوگروں سے ہو گئی وہ لے کے آگئے اپنے سارا کمال کرتب اور چند منٹوں کے اندر ہی جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ سامنے مدد مقابل یہ شخص آیا ہے یہ جو کچھ بھی ہو کم از کم جادوگر نہیں ہے اس لیے کہ اہل فن کو اپنے فن کا اور فنکار کا پتہ ہوتا ہے ایک شاعر جب دوسرے شاعر کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پانچ منٹ میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اپنا بڑا شاعر ہے ایک طبیب جب دوسرے طبیب کے سامنے بیٹھتا ہے پانچ سات منٹ کی گفتگو میں پتہ چل جاتا ہے اس کو یار یہ فیزیشن ہے ڈاکٹر ہے ایک انجینئر جب کہیں سفر میں کوئی تعرف نہیں ہوتا ہے لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو پانچ سات منٹ میں دوسرے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میرے فن کا آدمی ہے یہ انجینئر ہے ایسے ہی ایک ساہر کو جب دوسرے ساہر سے واسطہ پڑتا ہے گفتگو ہوتی ہے تو پانچ منٹ میں پتا چلتا ہے کہ یہ شخص ساہر ہے اور مجھ سے بڑا ساہر ہے یا اس درجہ میں ہے لیکن میرے فن کو جانتا ہے لیکن جب تمام کے تمام ساہر مل کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آمن تمہ رب موسیٰ کہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے یہ جو کچھ بھی ہو یہ سہر نہیں ہے اس شخص نے جو کمال کیا ہے وہ ہمارے بس سے بلکل باہر کی چیز ہے وہ ہمارے فن سے بہت بلند چیز ہے اس کو ٹرانسینڈ کر رہی ہے اس کو موجزہ کہتے ہیں کہ صاحب فن جو اس دور کا سب سے بڑا فن ہے اس فن کے چوٹی کے لوگ چوٹی کے فنکار ہتھیار ڈال دیں نہ بہت ہی ہمارے بس کی بات میں اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات طب اس زمانے میں عروض پہ تھی یہ جالی نوز کا زمانہ ہے یہ سکرات یہ وہ زمانہ ہے جبکہ طب یونان عروض پہ اور زوروں پہ تھی اب طبیب بڑے سے بڑے مرض کا علاج کر دے گا لیکن اگر کوئی شخص آکے مردے کوئی زندہ کر دے تو طبیب تو بیچارہ بے بس ہو گیا وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے ہم ہر مرض کا علاج کر لیں گے لیکن ایک شخص جہاں سے گزر گیا اس کی موت کا ہم نے اعلان کر دیا اس کی نبزیں ختم ہو گئیں اس کا دل بند ہو گیا اس کا سانس ختم ہو گیا اب ایک شخص آکے کہہ دیتا ہے یا میاں اللہ کے حکم سے یا اللہ کے اجازت سے میاں زندہ ہو جائے تو بیچارہ طبیب تو بہانا کر گڑ لے گا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے یہ ایسے امراض کا علاج کر دے کوڑی کا برس کا جزام کا ایسے امراض کا علاج کر دے جس سے کہ طبیب بالکل آجز آ چکے ہیں لا علاج قرار دے دیا ہو لیکن ایک شخص آکے مراسہ ہاتھ پھیرے اس کو ٹھیک ہو جائے تو طبیبوں کو اور چوٹی کے طبیبوں کو ماننا پڑے گا کہ میں یہ جو کچھ ہوا یہ جو بھی ہے لیکن یہ طب نہیں ہے یہ موجزہ ہے تو صاحب فن ہر دور کا صاحب فن ہوتا ہے اور چوٹی کا صاحب فن جب اس بات کا اقرار کر لے کہ میاں ہم اس کی ٹکر کے لوگ نہیں ہیں یہ بلکل نئی چیز لے کے آ گیا ہے ہم اس کے سامنے آجز ہیں اس کو موجزہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے علم و عدب کا زمانہ ہے خطابت کا زمانہ شاعری کا زمانہ ہے اس زمانے میں آپ اللہ کی طرف سے ایک کلام لے کے آئے ہیں اور آپ کا موجزہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چند ہی اس کلام کو مقابلے کا کلام لے آؤ چارے مل کے لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا دو اس جیسے دس آیتیں لے کے آ جاؤ اور دیکھو فیصلے بھی اپنوں میں سے کروا لینا اپنے لوگ تمہاری چوپال کے لوگ جو تمہارے کلام پر واہ واہ کرتے ہیں ان سے فیصلہ کروا لینا فَدْغُشُحَدَعَكُمْ مِنْ تُونِ اللَّهِ اللہ سے اللہ کی جماعت سے ہٹ کے اپنے گواہوں کو لے آنا ملکن تم صادقی اگر تم سچے ہو بسادیہ بھی کہہ دیئے اِلَّمْ تَفَالُو وَلَنْ تَفَالُو اور دیکھو اگر تم نہ کر سکے اور کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ کر بھی نہیں سکو گے تمہارے بس میں بھی نہیں ہے اور دیکھیں چودہ سو سال گزر گئے قرآن کی یہ آیت وَلَنْ تَفَالُو تم قرآن کے ٹکر کا کلام نہیں لا سکو گے نہ صرف عربی میں دنیا کی کسی زبان میں نہیں لا سکو گے اور یہ نہیں کہا ہے کہ تم کلام لے آؤ فیصلہ ہم کریں گے نہیں نہیں فیصلہ بھی خود کروا لینا خود کلام لے کے آؤ سارے مل جلکے کوشش کر کے اور پھر اپنوں سے فیصلے کروا کے لے آؤ اور پھر اس پہ یہ وعدہ کر دیا اس پہ یہ پیشکوئی کر دی کہ ایسا کبھی نہیں کر سکو گے ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم ایک کلام گھر کے لے آؤ اور اس کلام کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ یہ قرآن کے مقابلے کا کلام ہے اور تمہارے اپنے ہی آدمی یہ فیصلہ کر دیں کہ واقعی یہ قرآن کی ٹکر کا کلام ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا اور دیکھو سہود و سال میں کبھی نہیں ہو سکا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنج ختم ہو چکا ہو یہ چیلنج باقی ہے دنیا کی تمام اقوام کو دنیا کے تمام عدیبوں کو شاعروں کو دنیا کے تمام خطیبوں کو فنکاروں کو to the all all literatures تمام نقادوں کو اور صرف عرب کے لوگوں کو نہیں ہر زبان کے لوگوں کو ہر زبان میں عدب ہوتا ہے کہ میں کسی زبان میں یہ لے کے آجاؤ تم اور اپنے ہی لوگوں سے فیصلہ کروا کے لے آؤ فرمایا ہے یہی نہیں کہ رسکر سکو گے کہ تم اپنا کوئی کلام بناو اور پھر اپنے لوگوں سے یہ فیصلہ کروا دو کہ یہ قرآن کے مقابلے کا کلام ہے ایسا میں نہیں کر پاؤ گے یہ موجزہ ہوتا ہے ایک کھلا کھلا چیلنج یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ موجزہ میں اور سہر میں چند نقاط فرق کے بیان کر دوں ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے موجزے کے مزاج میں خیر ہوتی ہے سہر کے مزاج میں شر ہوتا ہے دیکھیں قرآن مجید اس فرق کو یوں بیان کرتا ہے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتْعَلَّمُونَ مَا يَضُرَّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ یہ سہر کا جادو کا مزاج بیان ہے کہ اس میں وہ اصل کام یہ کرتے ہیں زیادہ جس کی طلب پھرت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آبس میں جدائی دال دیتے ہیں کوشن میں ایسی حرکات ہوتی ہیں کوشن نفسیاتی طور پر میاں بیوی میں ایسی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں کہ ان میں اداوت دشمنی اور پھر ان میں جدائی پڑ جاتی ہے یہ سہر کی کارستانی ہے وَفْمَا يَوْمَا هُمْ بِذَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی کو بھی جو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ کی اذن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہ سکتے پہنچا سکتے اس میں اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے اللہ کے دی ہوئی محلت یہ شر پھیلانے کی شامل ہوتی ہے تب ہی وہ کر سکتے ہیں قادر مطلق نہیں ہوتے اور پھر آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وہ ایسی ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں وَلَا يَنْفَعُهُمْ ان کو نفع نہیں پہنچاتی اب ہر موجزہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے نفع پہنچاتا ہے اور سہر کا ہر عمل اپنے نتیجے کے اعتبار سے نقصان پہنچاتا ہے یہ وہی بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے موجزہ کا پھل میٹھا ہوتا ہے شیری ہوتا ہے اور قوت آور ہوتا ہے صحت آور ہوتا ہے صحر کا پھل دیکھنے میں بے شک شیری نظر آئے لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے اور فرمایا کہ موجزہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ ایمان کی تقویت عمل کی تقویت شخصیت سازی کا مظہر بنتا ہے اس کے برخص سہر جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں قدورت اور زہر بھرتا چلا جاتا ہے وہ شخصیت سازی کی بجائے شخصیت کشی کردار کشی کا سبب بنتا ہے اور فرمایا کہ نتیجے کے اعتبار سے صاحبِ موجزہ فلاحِ دارین کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وہ شخصیت جو موجزہ جس سے سادر ہوتا ہے وہ بھی فلاح کی طرف اور وہ لوگ جو اس موجزہ کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کامیابی اور فلاح کی طرف بڑھتے ہیں اس کے برقص وہ لوگ جو سہر جادو میں مشہول ہوتے ہیں جادو کرتے ہیں جادو کرواتے ہیں یا جادو کا اثر قبول کرتے ہیں سب کے سب فلاح کی بجائے خسران کی طرف اور بربادی کی طرف جاتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ساہر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے ایک جی فرما ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ حَيْثُ عَتَا ساہر جادو کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ جس رنگ میں بھی آئے اور جس طریقے سے بھی اور جس طرز زندگی سے بھی وہ آئے ایک اور چیز جو ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے موجیزے میں اور سہر میں موجیزہ کا تعلق دنیا کی حقیقت سے ہوتا ہے جو چیز جیسے نظر آتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے اگر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلو گلزار بن گئی تو فی الواقع وہ گلو گلزار بن گئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں وہ پھول اور وہ ہریالی نظر آئے اور اندر سے آگ ہی رہے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس آگ کو گلو گلزار بنا دیا تو فی الواقع حقیقت میں وہ بن گئی واقعتاً اس میں انقلاب آ گیا اس کے برعکس سہر میں اور جادو میں جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر واقعاتی نہیں ہوتی وہ خیالی ہوتی ہے وہ نظر بندی ہوتی ہے وہ شعبد بازی ہوتی ہے اس کے اندر بازی گری ہوتی ہے دیکھئے قرآن مجید یہ ان رسیوں کے بارے میں جنہیں کہ دیکھ کے لوگ ڈر گئے کہ یہ تو سامپ ہیں خود حضرت موسیٰ ڈر گئے کہ یہ رسیاں یک لکھ سامپ بن گئی ان کے بارے میں قرآن مجید میں ان کی حقیقت یہ بیان کی گئی وَحِبَالُهُمْ وَعَشِيُهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَعَا یہ رسیاں ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا گیا اور یہ خیال جادو کے ذریعے سے پیدا کیا گیا کہ یہ سامپ ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہ فی الواقع رسیاں ہی تھی لیکن دیکھنے میں وہ سامپ نظر آتی تھی کہ سامپ ہے اور دھوڑے چلے آ رہے ہیں تو اس میں ایک مہذر بندی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک خیال کی کیفیت ہوتی ہے انسان کے خیال کو محدود کر دیا جاتا ہے یا اس کو خیال کو گمراہ کر دیا جاتا ہے واقعاتی دنیا میں خاص تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں یعنی حقیقی انقلاب نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک خیالی قسم کی دنیا ہوتی ہے وہ اور ایک بہت بڑا فرق وہ یہ ہے کہ صاحبِ موجزہ صرف موجزے کے ذریعے سے ایک عمل کو آگے کو پیش نہیں کرتا ہے بلکہ اس موجزے کے پسے منظر میں اس کی پوری پاکیزہ زندگی ہوتی ہے وہ ایک عمل نہیں ہوتا ہے موجزے کا بلکہ وہ ایک کڑی ہوتی ہے اس کی پوری پاکیزہ زندگی کی جیسے کہ حضور یاکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کا ایک آئیسولیٹڈ قسم کا ایونٹ نہیں ہوتا ہے ایک الگ سا واقعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کی زندگی کے واقعات اور طویل سلسلہ واقعات کی ایک کڑی ہوتا ہے اس کے برقس اور وہ پوری کی پوری زندگی پاکیزہ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری زندگی ایک صادق اور امین شخصیت کی ہوتی ہے اور موجزہ اس زندگی کا ایک جز ہوتا ہے اس کے برقس ایک ساہر کی زندگی جادوگر کے زندگی پاکیزہ زندگی نہیں ہوتی وہ فرید کی اور جھوٹ کی اور دھوکہ دہی کی زندگی ہوتی ہے وہ لوگوں میں فساد پیدا کرنے کی فتنہ پیدا کرنے کی ان کو آپس میں لڑانے کی ان میں انتشار اختراق ناچاکی پیدا کرنے کی زندگی ہوتی ہے وہ معاشرے کا بدترین اور ناپاکترین فرد ہوتا ہے اور اس کا ایک عمل یہ جو صحر ہے یہ جادو ہے اس کی ناپاک زندگی کی پوری سلسلہ واقعات کا ایک ایک کڑی اس کی ہوتا ہے اس اعتبار سے بہت کھلی کھلی اس میں کھلا کھلا فرق نظر آتا ہے کہ موجزہ ایک پاکیزہ شخصیت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور صحر ایک تھوکہ دہی کرنے والے اور ناپاک شخص کی زندگی کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے والے فوراں پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے اور یہ بات کہاں سے اب ایک ہی بات ہوتی ہے دو شخص کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی بات پہ آپ ہی مان لے آتے ہیں یقین کر لیتے ہیں اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ شخص نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے آپ فوراں بات مان لیتے ہیں ایک دوسرے شخص ہوتا ہے وہ بزار سچ ہی بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنی مدد پہ جھوٹ بھول چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات پہ شک کرتے ہیں یار نہیں پتہ نہیں یار یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا بالکل یہی فرق ہے کہ موجزہ میں اور سہر میں ہوتا ہے کہ موجزہ ایک پاکیزہ شخصیت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور سہر ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے جو انسانیت کا دشمن آگے چل کے قرآن مجید میں ایک خوبصورت فرق بتا دیا گیا کہ صاحب موجزہ کی دستگیری اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا اس لیے کہ موجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے موجزہ اور صاحب موجزہ کی اصلاح اور اس کی ترقی درجہ اس کی رفع درجات رفع ذکر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور مسلسل اس کے مقامات وہ بلند کرتا چرا جاتا ہے اس کے برعکس جو صاحر ہے جادوگر ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اصلاح کی کوئی اس کو اس کے تذکیہ کی اس کے اصلاح کی اس کے رفع درجات کی کوئی صورت نہیں ہوتی فرمایا ماجئتم به السحر جادوگر جادوگر آئے ہو ان اللہ سیبتلو اللہ تعالیٰ اس کو آخر کار باطل کر کے رکھ چھوڑے گا نہ کام اور نہ مراد بنا دے گا اور فرمایا ان اللہ لا يسلح عمل المفسدین اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کیا کرتا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اصلاح کی کوئی امید نہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحر کو جادوگر کو معاشرے کا بدترین فرد قرار دیا ہے اور فرمایے کہ الساحر یقتل ولا یستطاب جادوگر کو فوراں قتل کر دینا چاہیے اور اسے توبہ کی بھی محلت نہیں ملنی چاہیے تو عزیزانِ گرامی موجزے میں اور سحر میں یہ چند بنیادی نقاط تھے جو میں نے بیان کیے یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے اب آگے میں موجزے کی حقیقت کے بارے میں چند اہم باتیں ارز کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کسی بھی ایسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے عبا کرتی ہے جو روٹین سے روز مرہ کے معمون سے ہٹ جائے دیکھیں ہمارے ہاں ایک چیز ہے جس کو کہ ہم یکسانیت کہتے ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پیاس کو بجھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں روزانہ کے آگ جو ہے وہ جلانے کا عمل کرتی روزانہ یہی دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ آگ کی کوئی اور صفت ہم نہ مانیں کہ آگ گلو گل جا بھی بن سکتی یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے انسانی طبیعت اس سے انکار کرتی کہ آگ کے کام تو جلانا ہے آگ تھنڈک کیسے پہنچا سکتی ہے آگ آرام کیسے پہنچا سکتی ہے یہ انسانی طبیعت ہے اس لیے کہ انسان روزورہ کے ایک معمول کو دیکھتا ہے نبی اس معمول کے بالکل برقس ایک نئی چیز لے کے آ جاتا ہے اور انسانی طبیعت جب اس کو دیکھتی ہے تو یا تو پریشان ہو جاتی ہے یا اسے سہر کہتی ہے لیکن اگر اس خارق عادت کو لانے والی شخصیت اگر پاکیزہ شخصیت ہے اس کو بطور موجزہ ماننا پڑتا ہے موجزہ کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو کہ دیگر مذاہب کے افراد کی طرف سے پھیل گئی وہ یہ ہے کہ موجزہ لانے والا شخص نبی خود موجزہ لانے پہ قادر ہوتا ہے ایک نبی جب چاہے جس طرح کا چاہے موجزہ صادر کر سکتا ہے یہ کن کم آگو جو میرکل گویا کہ موجزہ پیش کرنا خود نبی کے اختیار میں ہوتا ہے نبی کی قدرت میں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے اسی غلط فہمی کے تحت بار بار کفار مکہ کفار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے یہ زمینہ تو اب موجزہ دکھاؤ اب یہ بھی دکھاؤ اسی وقت دکھاؤ اب یہ بات غلط تھی یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کفار مکہ کو بتلائی کہ دیکھو میاں موجزہ صادر تو ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے لیکن اس موجزے کو صادر کرنے والی ذات اللہ تعالی ہے وہ جب چاہے گا ہم سے موجزہ صادر ہو جائے گا یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے کہ ہم فوراً موجزہ صادر کر دیں یہ کہ قرآن مجید میں کس طرح سے اس بات کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ نشانیاں کچھ موجزات کیوں نہیں نازل ہوئے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهُ کہ یہ آیات جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ یہ رسول کا کام نہیں ہے کہ وہ جب چاہے کوئی موجزہ صادر کر دے ہاں مگر اللہ کے حکم سے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے اللہ کی مشیعت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بڑے سے بڑے بڑا موجزہ صادر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو نبی سے موجزہ صادر نہیں ہوتا موجزہ صادر کرنا اللہ کا کام ہے یہ نبی کا کام نہیں ہے صادر نبی کی ذات سے ہی ہوگا وہ کہیں علم غیب کی شکل میں ہوگا کہیں پیشینگوئی کی شکل میں ہوگا کہیں وہ بڑی سے بڑی حقیقت کے واشغاف ہونے سے ہوگا ہوگا نبی کی طرف سے مگر ہوگا اللہ کی مرضی سے اللہ کی اجازت سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين